خاریاں میں خواجہ سرا کمیونٹی نے ایک تھانے کے اوپر حملہ کر دیا کپڑے اتار پھینکے تھانے کی چیزیں ساری توڑ دی پولیس والوں کو یرگمال بنا لیا اور تھانے کی ساری قیمتیں چیزیں نکال کر باہر روڈ پر رکھ دی ناظرین پولیس مرکز کی حالت کو بگاڑ کر رکھ دیا ٹرانس جنڈر کمیونٹی نے خواجہ سراہوں نے یہ واقعہ پیش آیا خاریاں میں خاریاں کے تھانے صدر میں ناظرین پولیس کے مطابق انہوں نے ایک خواجہ سراہ کو گرفتار کیا تھا جس کے بعد یہ خواجہ سراہ کمیونٹی احتجاج کے طور پر پہلے تو تھانے کے باہر آئی اور اس کے بعد ان کی جانب سے تھانے کے اوپر حملہ کر دیا گیا وہ تھانے کے اندر آئے تھانے کی ساری چیزوں کو توڑ دیا نہ صرف تھانے کی چیزوں کو توڑا بلکہ پولیس والوں کو یرگمال بنا لیا جو چیزیں بچی ان چیزوں کو نکال کر باہر روڈ پر رکھ دیا اور کافی دیت تک احتجاج کرتے رہے جبکہ خواجہ سراہ کمیونٹی کا یہ موقف ہے کہ رات گئے ہمارے خواجہ سراہ کو ریسٹ کیا گیا اور جب ہم نے اس کی رہائی کا مطالبہ کیا تو پولیس والوں نے ہم سے رشوت لی اس وجہ سے ہم نے تھانے کے اوپر حملہ کیا ہے خیر ناظرین اس جگہ پر بہت بھگ دڑ مچ گئی جب زیادہ سارے خواجہ سراہ اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے پولیس ٹیشن کے اوپر حملہ کر دیا وہ پولیس ٹیشن کے اندر گھسے اور انہوں نے پولیس والوں کو پکڑنا شروع کر دیا ان کے سامنے جو بھی چیز آئی کرسی ٹیبل انہوں نے سب توڑ دیا جو سمان ان سے نہ ٹوٹا وہ سمان انہوں نے پکڑ کر تھانے سے باہر نکال دیا باہر نکال کر روڈ کے اوپر وہ کافی دیر تک احتجاج کرتے رہے اور کہتے رہے کہ ہمیں انصاف چاہیے ناظرین ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ پولیس والوں کو چوڑیاں پہنا دینی چاہیے وردی اتار کر خیر ناظرین یہ واقعہ کل پیش آیا تھا اب پولیس ایکشن میں آگئی ہے پنجاب پولیس ایکشن میں آگئی ہے جن بھی خواجہ سراؤں نے پولیس ٹیشن کے اوپر حملہ کیا تھا ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے آپ لوگ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ